آج ہم حج و عمرہ کے دوران حجرِ اسود کی زیارت کے مسئلے پر بات کریں گے حجرِ اسود کو چومنا، اس کا بوسہ لینا سنتِ رسول ہے اور اس کا بہت ثواب ہے اور اسی ثواب کو حاصل کرنے کے خاطر نا جانے کتنے مسلمان، مرد اور عورت حرام تک کر دیتے ہیں یعنی صرف ایک سنت کو انجام دینے کے لیے لوگ دوسرے مسلمان کو عذیت، تکلیف اور چوڑ تک پہنچا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے تو کپڑے تک پھڑ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اپنے ہجاب کی اسمت سائیڈ میں رکھ کر مردوں کی بھیڑ میں گھس جاتی ہیں اور حرام کی مرتقب ہوتی ہیں تو آپ کبھی بھی حج یا عمرہ پر جائیں تو حجرِ اسود کی زیارت اگر ممکن ہو تب ہی کریں لیکن دھکہ مکی اور دوسروں کو عذیت دے کر ہرگز یہ عمل انجام نہ دیں